ورن ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر چین کے صدر نے نئے سال کے موقع پر اپنے خطاب میں ملکی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ اپنا عالمی ویوین بھی شیئر کیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں چینی صدر شیجن پھنگ نے سالے نو کے موقع پر اپنے خطاب میں اہم کامیابیوں سمیت مستقبل کے اہم اہداف کا تائین کیا انہوں نے کہا کہ سال دو ہزار بائیس میں کامیونس پارٹی آف چائنہ کی بیسویں قومی کانگریس میں ایک جدید سوچلسٹ ملک کی جامع تعمیر اور چینی قوم کی نشت ثانیہ کے فروغ کی شاندار منصوبہ بندی کی گئی انہوں نے واضح کیا کہ چین کی معاشی ترقی کا سفر جاری رہے گا اور تحفظ خوراک انصداد غربت سپیس سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت دیگر معاشی سماجی میدانوں میں حاصل شدہ کامیابیوں کو مزید مستحکم کیا جائے گا شیجن پھنگ نے کہا کہ چین نے وبائی صورتحال میں عوام اور انسان زندگی کو ترجیح دی ہے سائنسی اصولوں کی روشنی میں انصداد وبا اقدامات کو مسلسل بہتر بنایا گیا ہے جو آج ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اور متحد ہوں گے شیجن پھنگ نے کہا کہ بہمی حمایت و امداد کے جذبات سے تمام مسائل سے نمٹا جائے گا چین آمن و ترقی پر عمل پیرا رہے گا اور بنین و انسان کے مفاد میں چینی دانش اور چینی حل فرہم کرے گا